سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درست میں نے آپ سے بات کی کہ آدم علیہ السلام سے متعلق جو قرآن کریم میں آیاء مبارکہ آتی ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ سے ذکر کی کہ کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اس آیاء مبارکہ میں جو روحی ہے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے تو اب یہ اپنی نورانی روح پھونکنے سے مراد وہ نسبت ہے جس کا ذکر بڑی تفصیل سے پچھلے درست میں ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میراج والی رات کائنات کیوں رک گئی اب اس کے لیے ذرا پیچھے جاتے ہیں پچھلے درست میں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ حضرت جابر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی تو آپ نے کیا فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک تمام اشیاء سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا من نوری ہی اور یہاں پر بھی پھر وہی معنی ہوگا اپنے نور سے کا کہ نور کے فیض سے یہ نسبت والی جملے ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ پھر وہ مشیعت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا وہ نور وہ سیر کرتا رہا اور یہ وہ وقت تھا کہ کائنات میں کوئی شیع نہ تھی اور پھر جب اللہ نے چاہا تو اس نور سے پھر تمام اجزاء کو درجہ بدرجہ حصہ بحصہ تخلیق فرمایا جس میں عرش بھی ہے اور ملائکہ بھی ہیں اور کائنات کی ہر شیع بھی ہے سب ہے تو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کے نور سے ہر شیع کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود بیان کر دی ایک اور روایت جو میں نے آپ سے شیع کی امام قسطلانی اسے المواہب اللہ دنیا میں لاتے ہیں کہ اگر میں اسے یعنی محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں اے آدم پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب کیا اس سے پتا چلا کہ پس اس روح سے مراد جس کا ایک حصہ بشری صورت میں آدم علیہ السلام میں منتقل ہوا اسی روح کے حصے ہوتے رہے اور کائنات کی ہر شیع میں اس روح کے حصے پہنچتے رہے اور یہ رحمت للعالمین کے حصے ہیں نور کے سارے کے سارے اسی لئے آپ ہر چیز پر رحمت ہیں کیونکہ آپ کے حصے ہیں آپ کے نور کے اجزاء موجود ہیں ان میں تو پس اس روح سے مراد کیا ہوا نور محمدی کہ جس سے آدم کا جسد یعنی عالم میں اصغر زندہ ہوا میں نے آپ سے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ اس آیاء مبارکہ میں کہ جس میں ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے کہ ہم انقریب اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھائیں گے تو یہاں سے دو عالموں کا ہم نے ذکر پڑا کہ عالم اصغر چھوٹا عالم اور عالم اکبر بڑا عالم عالم اصغر چھوٹا عالم تو انسان اور اس کی ذات ہے اور عالم اکبر ہر وہ شیع جو کائنات میں موجود ہے تو اب ہر شیع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور محمدی کا حصہ موجود ہے تو کائنات کی زندگی کا سبب بھی نور محمدی ہے اور انسانوں کی زندگی کا سبب بھی نور محمدی ہے تو اس کائنات کو بھی اللہ نے روح عطا فرمائی جس کی وجہ سے یہ کائنات اپنی گردش میں ہے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو چلا رہا ہے اسے زندہ رکھے ہوئے اسی طرح بشر جان اسے بھی ایک روح کا حصہ ہے تو بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اس کل کائنات کی روح اور جان روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے وسیلے سے کائنات حرکت میں ہیں تو اب آئیے اسی بات کی دلیل پھر واقعہ مراج سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ مراج میں دیکھیں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات تھی حقیقت کی نہیں خواب کا سفر تھا میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر آپ رات خواب دیکھیں کہ آپ سورج کو ہاتھ لگا کے واپس آگئے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ یہ خواب لوگوں سے بیان کریں تو کوئی آپ کا آپ کا مخالف نہیں ہو جائے گا کہ بھئی خواب کی بات ہے لیکن ابو جہل ان کمپنی اور مکہ والوں کی مخالفت اس بات کا ثبوت ہے کہ بات خواب کی نہیں تھی خواب میں تو کوئی بھی کہیں پہ جا کے آ سکتا ہے یہ بات خواب کی نہیں تھی اگر ہوتی تو اتنی مخالفت کی گنجائش نہیں تھی تو اب میراج کی رات رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا اور اس کائنات کی حدوں سے نکال کر اپنے پاس لا مقام پر بلایا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی روح تھے جو ہی روح اس کائنات کی حدوں سے باہر نکلی ہر شئے ساکت ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبتوں کے ذاویے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے دل میں عشق مصطفیٰ چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جو ہی اس کائنات کی حدوں سے روح محمد مصطفیٰ نکلی ہر شئے کیا ہو گئی ساکت ہو گئی جو جس حال میں تھا اس حالت پر قائم رہا کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم پانی بھی بہتا رہا سوچنے والوں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرہ ہوا حقیقت یہ تھی کہ جسد کائنات کی روح جب رخصت ہو گئی تو کائنات کیسے حرکت میں رہتی وقت کی گھڑیاں کیسے بڑھتی رہتی ساعتیں کیسے آگے چلتی رہتی اور پھر جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کی روح تاجدار کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کائنات میں لوٹایا تو کائنات کا پیہ پھر چلنے لگا اوقات پھر روان دوا ہو گئے ساعتیں گھڑیاں پھر آگے بڑھنے لگیں انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی روح ہیں اس سے متعلق چند اور باتیں قیامت سے متعلق اور روز بحشر سے متعلق اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی